اصحاب کاف کا معاملہ جب یہ پیش آیا ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف ظالم بادشاہ ہے اگر اپنے ایمان کا اظہاری کرتے ہیں تو وہ جوکھوں میں ڈالنے کی بات ہے اور جان کے لالے پڑ جانے ہیں اور سولی دیا جانا ہے ایک طرف یہ خطرہ ہے لیکن دوسری طرف ایمان کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنا اظہار حق کریں سچی بات کہیں جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اسے ڈنکے کی چوٹ پر کریں لہذا جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید اس کا نقشہ کھینجتا ہے سورہ کاف میں جیسے بیان ہوا انہم فتیتن وہ چند نوجوان تھے آمنو بے رب بہیم اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے فزدناہم ہدا تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا وربتنا علا قلوب بہیم اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اس کاموں جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے قالو ربنا رب السماوات والارض انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانو اور زمین کا رب ہے اس کا مطلب سمجھے تم ہمارے رب نہیں ہو ہم تمہاری نہیں مانیں گے ہم تو اس کی مانیں گے جو آسمانو اور زمین کا رب ہیں ربنا رب السماوات والارض وَلَّنَّدُوَ مِن دُونِهِ إِلَاحًا اس کے سوا ہرگز ہم کسی معبود کو نہیں پکاریں گے کسی کو مشکل کشان نہیں سمجھیں گے کسی کو حاجت روا نہیں سمجھیں گے کسی کو اپنا کام بنانے والا نہیں سمجھیں گے کسی پر بھروسہ نہیں رکھیں گے کسی سے امید نہیں باندیں گے وَلَنَّدُوَ مِن دُونِهِ إِلَاحًا لَقَدْ كُلْنَا اِذَنْ شَتَتَا اگر ہم ایسی بات کریں گے تو بڑی نادانی کی بات ہوگی بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی بڑی ہماکت کی بات ہوگی اگر ہم یہ کریں گے اور یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیا ہے یہ جو اوروں کو بنایا تھے یہ کون تھے اس بادشاہ کے معبود بھی تو تھے نا ان میں خود بادشاہ بھی شامل تھا یہ جو ہماری قوم ہے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے لَوْلَا يَعْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِمْ بَيْهِنْ اس پر کوئی واضح دلیل لے کے کیوں نہیں آتے ایک ڈھکوس لے ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر حقیقت ہوتی تو اس کی کوئی دلیل بھی دیتے اس کی کوئی ریزننگ بھی ہوتی اس کے لیے ان کے پاس کوئی استدلال بھی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے باتیں ہیں جو ماں باپ سے سن لی ہیں اور آگے کیے جا رہے ہیں تو نہ صرف انہوں نے احقا کے حق کیا بلکہ یہ کہ جس بھی اسلوب سے ممکن تھا اپنی بات کو پہنچانا سلبی انداز منفی انداز مصبت انداز ہر طریقے سے سمجھایا یعنی کسی مسلحت کو خاطر میں نہیں لائے اب اس پر ہمارے لئے رہنمائی کیا ہے یہ جو کلمہ شہادت ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس کا تک آزہ ہے کہ حق بیان کرنے میں کسی مسلحت کو خاطر میں نہ لائیں ڈنکے کی چوٹ کہیں اور اس کے نتیجے میں جان پر بنتی ہے تو بن جائے یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے وہ سبق ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے اور یہی اصحابِ کاف نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے اگر کہ اللہ کے سوا کسی اور طاقت سے ڈر گئے اگر کسی اور طاقت کے آگے جھک گئے اگر کسی اور سے خوف کھا کر حق بات کہنے سے رک گئے تو امتیان میں ناکامی ہو گئے ٹھیک ہے چار سانسیں مزید لینے کا موقع مل گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ مواقع پیدا ہو گئے ہو سکتا ہے کچھ دنیا کے مفادات بھی آسل ہو جائیں لیکن وہ جس امتیان میں اللہ نے یہاں ڈالا تھا اس امتیان میں ناکام ہو گئے اصحابِ کاف کے واقعے کا اصل پیغام یہ ہے باقی ساری زمنی باتیں ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ حق کہنے میں کوئی عمر مانے نہ ہو یہاں تک کہ جان پہ بنی ہوئی ہو پھر بھی ڈٹے رہو یہ کرو گے تو اللہ مدد کرے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو گار میں تین سو سال تک سلائے بھی رکھے گا آپ کی کروٹیں بھی بدلتے رہے گا اور آپ کو دوبارہ جو ہے اٹھا کے بازار میں لے بھی آئے گا آپ کے لیے اچھے کھانے کا بھی بندوبست کر دے گا لیکن یہ سب بعد میں ہوگا پہلے آپ کو ڈٹنا پڑے گا موسیقی موسیقی